آج نواز شریف صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی میمو گیٹ کے حوالے سے اور انہوں نے کہا کہ ان کو یہ قسم کا پریشانی اور پریشمانی ہے کہ وہ کیوں میمو گیٹ کا کیس لے کے عدالت گئے تھے ان کا خیال ہے کہ شاید اگر وہ اس وقت سیاسی قوتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا یہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ آیا نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میمو گیٹ ہی غلط تھا یا یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا غلط تھا اب یہ دو الگ الگ باتیں ہیں اگر میمو گیٹ ٹھیک تھا یا جو بھی الزامات اس وقت حسینہ قانی صاحب کے خلاف لگے منصور اجاز صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے شاید اکٹوبر دو ہزار گیارہ کا سال تھا اور اکٹوبر کا مہینہ تھا جب انہوں نے فانانشل ٹائمز میں ایک آرٹیکل لکھا تھا جس نے انہوں نے یہ ڈسکلوز کیا تھا کہ حسینہ قانی انہوں نے ایک خط لکھا ہے اور امریکہ کی مدد مانگی ہے کہ مارشلہ لگنے والا ہے حکومت الٹنے والی ہے اس لیے امریکہ سیاسی جو حکومت ہے زرداری صاحب کی اس کی مدد کرے تو یہ ایک بات تھی اور حسینہ قانی صاحب نے اس کو ڈینائی کیا لیکن نواز شریف صاحب یہ کیس لے کر کورٹ پہنچے اب ہمیں نہیں معلوم کہ نواز شریف صاحب کس بات پشیمان ہے اگر وہ پشیمان ہے کہ وہ کیوں کورٹ گئے تھے اس وقت یہ کیس لے کر تو پھر ان کو یہ بازے کرنا چاہیے کہ آیا وہ اس کیس کی صحت سے انکار کر رہے ہیں یا اس بات پہ نادم ہے کہ وہ کیوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یا سویلین حکومت کے خلاف انہوں نے یہ ایکشن لیا کیونکہ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں اور پھر یہاں پہ ایک شیر بھی یاد آتا ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس دود پشیمان کا پشیمان ہونا تو یہ معافی جو انہوں نے پشیمانی کا کہا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ عزرداری صاحب سے معافی بھی مانگیں گے کی نہیں مانگیں گے جو انہوں نے کیا اس کی ابھی کوئی صورتحال نظر تو نہیں آتی کیونکہ بھارن پی ایم ایلن کی خواہش تو یہی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو کسی طرح ان کے ساتھ دوبارہ میسا کے جمہوریت جو ہے اس کو ری ایکٹیویٹ کریں یا اس کو پھر انوک کریں اگر اس طرح پیپلز پارٹی بھارل ان کے سیاسی مفادات میں یہ نہیں ہے کہ وہ پی ایم ایلن کے ساتھ اس قسم کا کوئی دوبارہ ایلائنس کریں دوسری طرف ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو اگر آپ مان لیتے ہیں تو اس کا ازالہ کسی نہ کسی طور ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کوئی جرم کرتے ہیں تو جرم جو ہے وہ پھر قانون کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا ہے آیا آپ بری ہو جاتے ہیں یا پھر آپ مجرم کہلاتے ہیں